سند اسیمبلی میں قائد حضب اختلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے راہنما فردوس شمیم نکوی نے گیس بہران کے معاملے پر اپنے ہی وزیر آزم اور وفاقی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا پھر لیا یو ٹرن اور معافی مانگ لی پردوس شمیم نکوی نے کراچی میں گیس بہران پر گزشتہ روز سوی سادرن گیس کمپنی کے دفتر کے باہر احتجاج کیا اور پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت پر ہی برس پڑے سوی سادرن گیس کمپنی کے دفتر کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے فردوس شمیم نکوی نے کہا کہ پاکستان میں چاہے حکومت نون لیگ کی ہو یا تحریک انصاف کی اس چہر میں گیس کی ڈیلیوری کبھی درست نہیں ہو سکی میں اس مسئلے پر شور مچاؤں گا اور شرم بھی دلاؤں گا وزیراعظم صاحب بھی سنے وزیر تاوانائی عمر ایوب بھی سنے اور معاملے خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر بھی سنے میں شور بھی مچاؤں گا اور انہیں شرم بھی دلاؤں گا تاہم اب فردوس شمیم نکوی نے اپنے گزرشتہ روز کی بیان پر معذرت کر لی ہے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں فردوس شمیم نکوی نے لکھا ہے کہ میں تمام انصافیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں وزیراعظم سے وزیر تاوانائی اور ایس ایس جی سی کے بارے میں شکایت کروں فردوس شمیم نکوی کا کہنا تھا کہ اپنے لیڈر سے بھی معذرت چاہتا ہوں جو کہ انتہائی پورازم شخصیت ہیں